مرعشی نجفی رحمت اللہ علیہ وسلم میں آج یہاں پہ آیا ہوں آپ کو ان سے جڑی ایک داستان بتانے آج سے پروکسمندی سو سال پہلے جب ان کے فیملی نجف الاشرف میں رہتی تھی تب ان کے والد آیت اللہ سید شمس الدین محمود رحمت اللہ علیہ کی دلی خواہش تھی کہ وہ حضر فاطمت الزحرہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کر سکے اسی لئے انہوں نے امام علی علیہ السلام کے حرم میں ان سے توصل کیا کہ ایک مرتبہ انہیں حضر فاطمت الزحرہ سلام اللہ علیہ کی قبر کا نشان بتا دیں اسی دوران انہوں نے خواب میں امیر المؤمنین علیہ ابن عبیقالب علیہ السلام کو پایا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زہرہ کی وسیعت کے خلاف آپ کو ان کے قبر کے بارے میں تو نہیں بتا سکتا مگر آپ کو ایسی مقدس جگہ کی زیارت کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ جن کی زیارت کا ثواب حضر فاطمت الزحرہ کی زیارت کی برابر ہے اور امام فرمانے لگے کہ اگر تم نے میری بیٹی فاطمہ معصومہ کی زیارت کر لی گویا تم نے رسول کی مرحومہ بیٹی فاطمت الزحرہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کر لی اور اسی لئے روایات میں قوم کو حرم احل بیت قرار دیا گیا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ آپ سب دیکھنے والوں کو دنیا واقرت میں ان کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے اللہ ہم لان قتلت فاطمت الزحرہ سیدت نسائل عالمین